اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہم دل اللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج ہم کرنے والے ہیں جی اپنے فریزر کا انسپیکشن یہ دیکھیں جی فریزر میں بڑی گڑ بڑ شڑ بڑی بڑی بہت زیادہ برب جمی بھی تھی اور بہت ہی خراب ہوا ہوا تھا گندہ ہوا تھا یعنی گندہ مطلب ہے کہ بار بہت زیادہ جم گئی تھی تو برا حشر نشر ہوا تھا تو میں نے کہا کیوں نا جی آج یہ فریزر صاف کریں میں کافی دن سے سوچ رہی تھی لیکن ٹائم ہی نہیں کچھ مل رہا تھا بچوں کی ورسے اسکول کی ورسے یہ دیکھیں فریز کی حالت بڑی بری ہوئی بھی دی تو جی آج جی فائنالی جی میں نے ڈیسائیڈ کیا جی آج ہم فریزر صاف کریں گے اور فریز کو دھویں گے فائنالی کیونکہ میں فریزر فریزر زیادہ دھوتی نہیں کہ مجھے آسا لگتا ہے کہ زیادہ دھونے سے فریزر فریزر خراب ہو جاتے ہیں یعنی فریز خراب ہو جاتے ہیں میں بہت کم دھوتی فریزر تو پھر میں جیسی زیادہ برف ہوتی تو میں بن کر کے اس کو ساف کھول لیتی لیکن فریز نہیں میں دھوتی زیادہ تو یہ کہ آج جی ہم ٹوٹل فریز کو دھونے والے ہیں تو بڑا نیر کرنے والے یہ دیکھیں جی آدھا دی برف اس کی امناری تقریباً ہو گئی ہے پگلہ شروع ہو گئی ہے میں نے اس کو فریزر کی جو برف اس کو پگلانے کے لئے گرم پانی ایوز نہیں کیا نورمل ٹمپریچر کا پانی ہی میں اس کے پر پھینک دوں کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ہارٹ وارٹر ڈالیں گے تو اس سے اکثر فریزر خراب ہو جاتا ہے یا پھر چھوڑیاں اور چمچ مارنے سے بھی اگرم برف اتارنے کے لئے چھوڑیاں اور چمر یوز کرتے تو اس سے بھی فریزر اکثر خراب ہو جاتا ہے گیس لیک ہو جاتی ہے بڑا ایشیز ہو جاتے اور میں نورمل ٹمپریچر میں اسے نورمل پانی پھینک دیتی ہوں تو اسی سے کافی ہو جاتا ہے اور تھوڑے در گھنٹہ کھولا رہے ہیں تو فور برف پگل جاتی ہے کوئی تنا بڑا ایشی نہیں ہوتا ہے اس کو میکس کے ساتھ اچھے طریقے سے برف پکھلانے کے بعد جی کے ساتھ ہے ہے اس کے بعد اس کو میں دھولوں گی دھونے کے بعد اس کی جو جالیاں اس میں سے بھی وہ کی جو سائیڈے ہوتے ہیں وہ بڑی گندی ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی بڑا صفائی سے دھونا پڑتا تھا تاکہ وہ اسمیل نہ آئے یہ دیکھیں میرے فریج کی کنڈیشن فریج کی کنڈیشن بہت بوری ہوئی تھی بہت سامان وہ سا اکڑم اکڑم ہوا تھا گڑ بڑ ہوئی تھی تو میں نے اس کو بھی سہارا جی فانے لکھا لی کیا اور اس کو بھی اچھے طریقے سے سوپ جو ہوتی لے پر لگا کے میں نے اسے تقریب دیس منٹ چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے وہ سارا وہ جو اور ساری سمیل وغیرہ نکل جائے کیونکہ جب زیادہ وہ جاتے ہیں تو چیزوں کے سمیل جو ایک دم دوسری چیزوں میں آنے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی اس کا میں پورے دروازے وغیرہ ساری چیز اچھے طریقے سے لگا لی تھی اور اس پہ بھی میں نے کافی دیر لگانے کے بعد تقریب دس پندہ منٹ میں نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اچھے طریقے سے جو اس کے کارنرز وغیرہ ہوتے ہیں فریج کے اس کے جو ایکسٹر ٹیز برش ہوتا ہے اس سے میں نے کر کے ساف کر لے کیونکہ ہر جگہ سکال بریڈن جاتے تو کارنرز وغیرہ جو اکثر ان میں کوئی چیزیں اٹک جاتی ہے وہاں سے صفائی زیرہ مشکل ہوتی کیونکہ جہاں جا لیا لگاتے وہاں سے میں نے برش کی مدد سے صاف کر لیا ہے اس کے بعد یہ جی میرا بائی کی سائٹ کا فریج ہے یہ میرا شروع سے یہ جب شفٹنگ وغیرہ کا سسٹم تو یہ آگے سے پتہ نہیں اس کی شیٹ اتر گی تو تو خراب ہو گیا تھا تو یہ اس وقت سے یہ ایسا ہے تو یہ جی میں نے بچوں کو وہ اور ہزبن کو بنا کے دیا تھا جو خجور اور بنانا کا شیک بنا کے دیا تھا یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہوتا ہے بہت ہی طاقتور ہوتا ہے بچوں کے لیے میرے بچوں کو بھی بڑا پسند آیا تھا یہ اور ٹھڑڑا یہ کر کے بہت ہی زبردست مزے کا لگتا ہے تو یہ جی ہو گیا جی فائنلی جی میرا فریزے ساف ہو گیا فریزے ساف کرنے کے بعد جی بچوں کو بڑی زوروں میں بھوک لگ رہی تھی ساتھ میں نے فٹا فٹ کچن بھی دھویا سارا ساف کر لیا فریش وغیرہ بھی اس کو بھی پھر میں نے لکوٹ سے دھویتا تھا کہ چک نہ ہٹنا ہو تو یہ جی فائنلی ہمارا نیکس ڈے کی یہ پیکچر تھی جو یہ جی ہمارا بی فور این آفٹر کی میں آپ کو پکچر شیئر کر دیا تو فریز ہو گیا تھے جی ہمارا کب ڈن ہو گیا تھا اس کے بعد بچوں کو بڑے زوروں پر بھوک لگ رہی تھی کہتے ہیں فٹا فٹ بنا کے دیں جی بہت زور سے بھوک لگی تو میں نے جو سوچا جی فٹا اور جی پلاو بنا لیا جائے کیونکہ میں نے جو چربی والی بوٹیاں ہوتی ہیں بکرے کے گوشت کی وہ میں نے رکھی بھی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے وہ کوئی کھائے گا نہیں تو میں نے اس سے جو پلاو ہے وہ بہت زبردست بن جاتا ہے تو یہاں میں نے چکن کو سوری بکرے کے گوشت کو میں نے بوائل کر لیا تھا خالی نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے یہاں جی میں نے دوسری دشکی میں پیاب آئل لے لیا اس میں میں ایک ادر جو ہے انین جو کٹ کر کے لائٹ براؤن کر لیا اس میں ون ٹیبل سپون جنجر کالک پیسٹ میڈیم سائز کا ٹومیٹو ایڈ کر دیا ساتھ ہی جی اس میں میں نے گرین چیلی دو سے تین عدد کٹ کر کے ایڈ کی تھی اور ساتھ ہی میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی ڈالی تھی اور سال جو ٹیسٹ کا کارڈنگ ڈالا تھا کورینڈر پاوڈر جو ہے وہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا تھا ساتھ میں تقریباً ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون جو میں نے اس میں پلاو مسالے کے پیکٹ کے ایڈ کیے تھے ساتھ ہی میں نے گوش جو ہے وہ ڈال دیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے بھنائی کر لیا تھا بھنائی کرنے کے بعد جی میں نے اس میں رائز ایڈ کر دیا تھے رائز تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ ڈپ کیے ہوئے پہ تھے ڈپ کر دیا تھا تو وہ پانی میں نہیں سوری ڈپ کر دیا تھا مطلب پانی دپ کرنے سے وہ سوک ہو گئے تھے تو اس سے بڑے اچھے بن جا تو اس کے بعد جی میں نے اس میں یخنی ایڈ کی تھی یخنی میں نے جیسے میرے اگر دو گلاس چاولوں کے ہیں تو دو گلاس رائز کے تو میں نے تقریباً فور گلاس رائز یخنی ایڈ کی تھی اگر یخنی کام ہو فور اگزمپل تری گلاس یخنی تو ایک گلاس آپ نارمل جو آپ کا سمپل پینے کا واٹر رہو تھا وہ آپ ایڈ کر سکتا کوئی ایشو نہیں ہے ساتھ ہی ان میں جی میں نے جو سمپل کھڑے مسال ہے جو گرم مسال ہوتے وہ ایڈ کر دیئے تھے وہ ایڈ کرنے کے بعد جی میں نے اس میں سرکہ بھی ایڈ کیا تو اس کے بعد جی میں نے اس کو بند کر دیا تھا پانی ہمارا بلکل ہو گیا ہے جی رائے تو یہ ہے جی وہ اس کی کنڈیشن تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار قسم کا یمی قسم کا پلاو بنا تھا ایک دم زبردست قسم کا پلاو بنا گئے تھا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ لازیز آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ نے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسا بنا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو میری ویڈیوز ہیں اس کو جو میرے چنل پر نیو ہے پلیز میرے چنل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے بیل آگر لازمی کلی کیا کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے ان کی نوٹ اس کا نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر مل جائے اور پلیز جاتے جاتے لائک کرنا مت بھولے گا کومنٹ کرنا مت بھولے گا اور یہ دیکھیں ہمارا اس کے ساتھ ہی مزیدار قسم کا پلاو ریڈی ہو گیا کیونکہ رہتہ بنانے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا لائٹ چلی گئی تھی تو پھر میں نے یوگرٹ جو سمپل ہی رکھ دیا تھا تو اس کے ساتھ ہی جی اگر آپ کو ریسی بھی پسند آتا ہے مجھے ضرور بتائے گا اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور دعا میاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ دعا میاد رکھے گا